السلام علیکم ویورز میرا نام کاشف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹرک آلائنگ ویورز سردیاں آئی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے بھئی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے چینل پر نئی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ اس ہیٹر کے بارے میں پانی کرم کرنے والے راڈ کے بارے میں لاتے رہتے ہیں تو بھئی آج کی ویڈیو جو ہے وہ ان دو ہیٹر کے بارے میں بھئی اس کو کہتے ہیں ہم فین ہیٹر اس کو کہتے ہیں راڈ والا ہیٹر تو بھئی یہ دو ہیٹر ہیں تو آج ان کے درمیان ویڈیو ہے کہ بھئی آپ دوستوں کو ان میں سے کون سا ہیٹر جو ہے وہ پرچیس کرنا چاہیے اگر آپ لوگ بجلی کا ہیٹر لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ویسے تو ایک اور ہیٹر بھی آج کل آیا ہوئے جو کہ بہت ہی زیادہ فیمس ہو رہا ہے اور لوگ گھروں میں لگا رہے ہیں اس کے متعلق بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو آنے والی ہے تفصیل کے ساتھ اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اس فین ہیٹر پہ اس راڈ والی ہیٹر پہ بھئی پائیدار کون سا ہے بجلی کون سا ہیٹر کتنی لیتا ہے یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتائیں گے تو ٹیمز ہے کہ یہ بگر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو بہرے دوستو سب سے پہلے ہم اوپن کر لیتے ہیں بلکہ اوپن ہی ہے بھئی اس کو ہم شاپنگ بیک سے دو راڈ ہوتے ہیں یہ آپ جو پتا ہوگا اور یہاں پر ہم اس کو ایک راڈ بھی چلا سکتے ہیں اس کا اور یہ دو راڈ بھی چلا سکتے ہیں یہ آپ کو اپنی مارکیٹ میں تقریبا ہزار پیسے لے کر پندرہ سو کے درمیان میں یہ ورائٹی آپ کو مل جائے گی اور اس کے اندر بھئی یہ ایک سیفٹی پن بھی آپ کو ہوتی ہے نظر آ رہی ہوگی جو کہ اس کو آپ اس کو زمین پہ رکھیں گے یا کسی بھی ٹیبل پہ رکھیں گے تو یہ آن ہو جائے گا اور جب اس کو اٹھائیں گے تو یہ بند ہو جائے گا بھئی بہرحال یہ سیفٹی کے لیے ایک پین ہوتی ہے تو بھئی سب سے پہلے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ بھئی یہ لائٹ کتنی لے رہا ہے بجلی کتنی لے رہا ہے ایک راٹ پہ اور دو راٹ پہ ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ چار سو وارٹ کا ایک راٹ بجلی جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے کہ چار سو وارٹ ایک راٹ لے رہا ہے اور دوسرا بھی چار سو وارٹ یعنی کہ دونوں راٹ جو ہے وہ آٹ سو وارٹ بجلی لے رہا ہے تو بھئی آج ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ واقعی یہ اتنی بجلی لے رہا ہے یا نہیں اور اس کے بعد اس فینیٹر کو چیک کریں گے اس کے بعد میں آپ کو اپنا جو ہے وہ فائنل اپینین بتاؤں گا فائنل مشورہ بتاؤں گا کون سا آپ دوستوں کو لینا چاہیے تو سب سے پہلے اس کو ذرا آن کر لیتے ہیں میں نے یہ جو ہے وہ سوچ اس طریقے سے تیار کیا ہوئے تاکہ جو ہے وہ اس کے امپیر بھی ٹھیک طریقے سے چیک کی جا سکیں تو اس کو ذرا میں آن کر لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی تو بھرے دوستو یہ آن ہو چکے ہیں آپ کو نظر آگئے ہوگا دونوں راڈ جو ہیں اس کے ورکنگ کر رہے ہیں تو اب ذرا اپنا کلیم میٹر نکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھئی دونوں راڈ یہ کتنی بجلی لے رہے ہیں جی تو بھرے دوستو کلیم میٹر بھی میرے پاس آ چکا ہے اور دونوں راڈ آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو بھئی اس کو میں ذرا آن کر لیتا ہوں امپیر پہ اور یہاں سے اس کی لائٹ آن کرتا ہوں اور اس کو کر لیتے ہیں یہاں سے اے سی پہ تو اب بھئی اس کے کر لیتے ہیں امپیر چیک تین اشاریہ پانچ تین تو پیارے دوستو اس کو میں آپ کو بتایا ہوں یہ کتنی بجلی لے رہا ہے تین اشاریہ پانچ تین ٹو ٹونٹی سات سو چھتر وات مطلب کہ پیارے دوستو یہ بالکل ٹھیک لے رہا ہے بجلی جتنے کہ انہوں نے اوپر بتایا ہوا ہے بیس تیس وات جو ہے وہ کم ہی ہوگا لیکن زیادہ نہیں ہے تو اس کا ایک راڈ بند کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک راڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے 1.85 1.85 ٹو ٹونٹی چار سو سات تو پیارے دوستو بلکل ٹھیک ہے یہ اپنے مطابق بلکل ٹھیک لے رہا ہے تو اب ذرا اس کو کر لیتے ہیں بند اس کا سوچ میں ذرا یہاں سے نکال دیتا ہوں اور اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اب نکال لیتے ہیں اپنا یہ فین ہیٹر یہ دوستو یہ ہمارا ہے فین ہیٹر اب اس کی بجلی چیک کر لیتے ہیں بھئی یہ کتنی بجلی لے رہا ہے اور اس کے اندر بارال میں آپ کو بتا دوں کہ ان کون سے بٹن ہے بھئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کا فین ہون کرنے کے لیے اور ان کے مطابق یہ ٹوٹل دو ہزار وارٹ کا ہے ہزار وارٹ کا ایک سپرنگ ہے اس کے اندر دوسرا بھی ہزار وارٹ کا ایک بھی ہون کر سکتے ہیں اور دونوں بھی اکٹھے بھی ساتھ ہون کر سکتے ہیں تو بھئی یہ سارا سین ہے بیک سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے نیچے کوئی آسی سیفٹی بٹن نہیں ہے دو ہزار وارٹ اس کو پر لکھا ہو ہے کہ دو ہزار وارٹ ٹوٹل لیتا ہے اب اس کی بھی بجلی چیک کرتے ہیں اور آخر میں دونوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کون سا ہیٹر پرچیز کرنے چاہیے ہیٹ کس کی زیادہ ہے اور اچھا کون سا ہے تو اس کو بھی لگا لیتا ہوں میں سوچ جی تو بیرے دوستو اب اس کو آن کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں بھئی یہ کتنی بجلی لے رہا ہے اس کو میں بھارال جو بھئی لے رہا ہے وہ بھئی لے رہا ہے ہماری کتنی بجلی وہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 0.14 تو یہ ہمارا جو ہے وہ 30 وارٹ سادہ فین لے رہا ہے اب ذرا آن کر لیتے ہیں اس کا 1000 وارٹ کا element جو کہ لکھا ہوا ہے تو بھئی یہ لے رہا ہے چار تقریباً 3.9 3.9 کا دیکھ لیتے ہیں بھئی 3.96 تو تقریباً 871 وارٹ تو اب بھئی ذرا 2000 وارٹ کا آن کرتے ہیں 7.6 7 سریع 6 کا ہم ساب لگا لیتے ہیں 7.6 0 220 تو یہ تقریباً 1672 وارٹ تو بھئی ڈیجلی دونوں ٹھیک لے رہے ہیں اور جو اس کے اوپر منشن ہے یہ 500 وارٹ اس ساب سے کم ہی لے رہا ہے تو بھئی یہ سارا سین ہے تو اب اس کو ذرا ہم سب چیزیں ہٹا لیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے فائنل اپیننیم کے طرف جی تو میرے دوستو اب اس پہ فائنل اپیننیم کے طرف آ جاتے ہیں میں اپنے مشورے کی طرف آ جاتا ہوں جو آپ دوستوں کو میں نے دینا ہے بھئی اب اس پہ بگر بات کریں دیر پا چلنے والے ہیٹروں کی تو بھئی وہ ہے یہ فائن ہیٹر کیونکہ ان ہیٹروں کی ہمارے پاس کمپلین ہے کہ اس کے راڈ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں جو اس کے راڈ اپنے سال لگے جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہوتے ہیں جو بعد میں ہم لوگ ڈالتے ہیں وہ پھر زیادہ چلتے نہیں ہیں تو اس لئے اس کی زیادہ کمپلین راڈوں کی ہے جو کہ یہ ذرا سا جو ہلے یہ خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے جو کہ ہماری ہی گلتی ہوتی ہے جب یہ ہیٹر چل رہا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے ہم اس کو آگے پیچھے موف کرتے ہیں چلتے ہیں ہیٹر کو تو یہ جو اس کے راڈ ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے اس کے نیچے جو ہے وہ سیفٹی جو ہے یہ پن لگائی ہوتی ہے انہوں نے کمپنی نے تاکہ اس کو اگر آپ موف کریں تو یہ باند ہو جائے اور یہ تو ہو گئی اس کی راڈوں کی باند ہیٹ کی باند کریں تو بھئی ہیٹ اس کی زیادہ ہے اس کی بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی جو ہے وہ ائر کی صورت میں ہیٹ آتی ہے اس لئے ہمیں اس ٹیم کم لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی راڈ کی صورت میں ہیٹ ہے تو اس لئے ہمیں پاس بیٹے ہوئے اس کی زیادہ ہیٹ لگ رہی ہوتی ہے جبکہ روم جو ہے وہ یہ گرم کرتا ہے تو بھئی میرا اگر مشورہ مانے میرے تجربے کو بتا بھی یہ فین ہیٹر بہت بیسٹ ہے اس کی کمپلین نہیں ہے ہمارے پاس اس کی زیادہ زیادہ اگر چھوڑی موڑی کمپلین ہو بھی تو اس کے اندر ایک فیوز ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے باقی اس کے جو سپرنگ ہے وہ نہیں جلتا وہ پائدار ہے اور فین اس کا چلتا رہتا ہے تو بھئی یہ دونوں کا ہم نے جو ہے کمپیر کیا ہے آپ کے سامنے تو بھئی فین ہیٹر کا اب اس کی بھی پرائز بتا دوں اس کی میں نے آپ کو بتا دیئے یہ جو ہے آپ کو اپنے مارکٹ سے دو ہزار سے پچیس سو کے درمیان میں مل جائے گا مختلف کمپنیاں اس میں مختلف مارڈل ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا ریویو تھا یاد رکھیں گا اللہ حافظ